السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انوٹ ٹی وی عوض باللہ حیم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا زوابط فیس بک ٹویٹر گوگل نے پاکستان میں خدمات معتل کرنے کی دھمکی دی ہے ڈیجیٹل میڈیا جائنٹ فیس بک گوگل اور ٹویٹر پر مشتمل اتحاد نے پاکستان حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے لیے منظور کردار نے زوابط کے خلاف اظہار خیال کیا ہے اور انہوں نے ان قوانین پر نظر سانی نہ کرنے کی صورت میں ملک میں خدمات معتل کرنے کی دھمکی دی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انوٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں 15 فروری کو وزیراعظم عمران خان کو لکھے گئے خط میں ایشیا انٹرنیٹ کولیشن اے آئی سی پر مشتمل فیس بک، ٹویٹر، گوگل، ایمازون، ایپل اور دیگر ٹیک کمپنیاں حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کے نئے سیٹوں پر نظر سانی کریں شیئریوں کے تحفظ کی قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے خط میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح کی قواعد جس طرح فی الحال لکھی گئے ہیں اس سے اے آئی سی میمروں کو اپنی خدمات پاکستانی صارفین اور کاروباری اداروں کو مہیا کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا ضابطوں کا نیا سیٹ یہ لازمی قرار دیتا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں کو اسلام آباد میں دفاتر کھولنا معلومات کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیٹا سرور تیار کرنا اور حکام کی شناخت پر مواد کو نیچے رکھنا پاکستان میں حکام کی تعمیر ہوئے ناکامی کے نتیجے میں بھاری جرمانے اور سروسز کا ممکنہ خاتمہ ہوگا اے آئی سی نے حکومت کے ذریعے قواعد کی منظوری کے طریقے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان ضوابط کو متعارف کروانے سے پہلے انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اے آئی سی نے کہا کہ ان ضوابط کے نتیجے میں بین اور اقوامی کمپنیاں پاکستان میں ریگولیریٹی محول کے بارے میں اپنے نظریے اور ملک میں کام کرنے کے لیے ان کی رضا مندی کا جائزہ لے رہی ہیں قوانین کو فطرت میں مبہم اور منمانی کی طور پر حوالہ دیتے ہوئے اے آئی سی نے کہا کہ وہ ان کو سارف کی رازداری اور اظہار رائے کی ازادی کے قائم کردہ اصولوں کے خلاف چانے پر مجبور کر رہا ہے اے آئی سی کا مزید کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر مشہولات کو کنٹرول کرنے کے خلاف نہیں ہے بلکہ انٹرنیٹ کی ازادی کے بارے میں بھی تشویش رکھتا ہے ہم سوشل میڈیا کی ضابطے کے خلاف نہیں ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے ہی ایک وسیع قانون سازی کا فریمورک موجود ہے جس میں آن لائن مواد پر حکمانی کی جاتی ہے تاہم یہ قوائد انفرادی اظہار اور رازداری کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حقوق جیسے اہم امور کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس اتحاد نے حکومت سے پاکستان کی معیشت پر غیر متوقع منفی اثرات کو روکنے کے لیے قوائد کے ممکنہ نتائج کے بارے میں سوچنے کی اپیل کی ہے منگل کے روز وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ بل حتمی نہیں تھا اور اس پر نظر ثانی کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بل کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے اور اس پر مزید بات چیت کے لیے میٹنگیں کی جا رہی ہیں ملاقاتیں جاری نوٹیفکیشن میں ترمیم کریں گی وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس ایکٹ میں نظر ثانی کی جا رہی ہے قانون کے مطابق حکام سوشل میڈیا پر بیرون ملک اور بیرون ملک ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے کے مجرم قرار پائے جانے والے پاکستانیوں کے خلاف کاروائی کر سکیں گے اس قانون سے قانون نافذ کرنے والے حکام کو مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے اکاؤنٹس کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں قابل اعتراض مواد کی نشانتے ہی کرنا مذکورہ آثورٹی کو مقدم ہے پندرہ دن کے اندر عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ان کو اپنی خدمات موتل کرنے یا پانچ سو میڈین روپے تک کا جرمانہ آئیت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہے ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں